السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و السلام علی عبادہ اللہین استفعام مباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ننزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون ناظرین اکرام میں نے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ کی آیت نمبر نو آپ لوگوں کے سامنے پڑھئے آج کی نشست کا موضوع ہے ناروے میں قرآن جلانے کا افسوسناک واقعہ ناظرین اکرام ہم نے دیکھا سولہ نومبر 2019 کو ناروے کے اندر ایک ملہد آدمی نے قرآن کو جلانے کی کوشش کی ہم مسلمانوں کے لئے پوری دنیا میں امن و شانتی پھیلانے والوں کے لئے ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے یہ واقعہ پیش آیا کیسے آیا ناروے یورپ کا ایک ملک ہے اور جہاں یہ واقعہ آیا جنوبی شہر کے اندر ہوا کرسٹین سینڈ ایک جگہ ہے وہاں قرآن جلانے کا واقعہ پیش آیا میڈیا نے کچھ حصے کو بتایا کہ اب اس کے بعد جذباتی نارے نظر آنے لگے مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا کہ وہ پولیس کے ساتھ کس طریقے سے بھیڑ رہے ہیں آئیے ذرا بیک گراؤنڈ کی طرف چلیں اور دیکھیں ناروے کے اندر جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں لگ بھگ دو ہزار کے قریب مسلمان لہتے ہیں وہاں اسی ہزار کی آبادی ہے وہاں ایک ہی جامعہ مزید ہے ایک ملہد آدمی جس کا نام آرنے تھومر ہے وہ یورپی ملکوں کی طرح اب یہ چاہتا ہے کہ ناروے سے بھی مسلمانوں کو بھگا دیا جائے اور اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت بھری باتیں کرتا ہے لوگوں کو وہ بتاتا ہے جبکہ وہاں تیس سے زیادہ ملکوں کی مہاجرین اور نیسنل تیس کی لوگ وہاں موجود ہیں سومالیا فلسطین عراق کے لوگ وہاں رہتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی جو ناروے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگے ہیں یہ جو آدمی ہے آرنے تھومر اس نے سیان نامی تنظیم بنائی ہے جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ناروے میں کام کر رہی ہے اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ مسلمان دہشتگرد ہے اس کو یہاں سے نکال لیا جائے وہ بیک گراؤن جاننا ضروری ہے لیکن وہاں کے مسلمان وہاں کی پولیس اور انتظامیہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کوئی بھی چیز ہوگی ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو الحمدللہ سب چیز مسلمانوں کے فیور میں چل رہی ہے یہ جو واقعہ ہوا اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں قرآن جلاؤں گا اور اس نے ایک دن متعین کیا قرآن جلانے کی کوشش کی پولیس کو پہلے سے پتا تھا وہاں کے جو میئر تھے اس کو پتا تھا جو انتظامیہ تھی اس کو پتا تھا جامعہ مسجد کے جو لوگ تھے اس کو معلوم تھا مسجد سے بھی آواز آئی تھی کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے پولیس والے خود دیکھ لیں گے اگر وہ اپنی تقریر کے دوران قرآن کو جلائے گا تو پولیس والے خود اس کو پکڑیں گے ہمیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پولیس کا سپورٹ ہمارے ساتھ ہے لیکن کیا ہوا تقریر کے دوران آرنے تھومر نے قرآن کو نکالا اس کے ساتھی اس کا دوسرا ساتھی تھا سیان تنظیم کا لارس تھورسن اس نے قرآن کو نکالا اور قرآن کو جلایا اسی درمیان سے ویڈیو کے اندر جو کلپ وائرل ہوئی ہے یہ دکھایا جا رہا ہے عمر علیہ سے نامی ایک مسلمان دوڑتے ہوئے گیا اور اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا یا مارنے کی کوشش کر رہا ہے پھر وہ دھکم دھکا ہوتا اور وہ گر جاتا ہے ابھی فیس بک پر عمر اسلام نامی آدمی کو ایک قرآن کے ہمدرد کے طور پر دکھایا جا رہا ہے یہ قرآن کے لئے اس نے بہت کچھ کیا یہ ظاہری طور پر یہ بات تو بڑی اچھی لگتی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ الحمدللہ قرآن کو بچانے کے لئے اس نے بڑی کوشش کی لیکن کاش کہ وہ یہ بھی کرتا کہ جس طرح اس نے آدمی کو پکڑنے کی کوشش کی تو پہلے سے تو پولیس موجود تھی پولیس پکڑنا چاہتی تھی وہ قرآن کو بھی پکڑ لیتا اور قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور قرآن جو جل لہا تھا اس کو بچا لیتا خیر جو کچھ بھی ہوا اس کے نیت جیسی بھی ہوئی لیکن اگر اس کے ذریعے ناروے میں یہ فضا بنائی جا رہی ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں پولیس کی بات نہیں مانتے پولیس سے ہی بھر جاتے ہیں کچھ فوٹوز وغیرہ اسے وائرل ہو رہے ہیں کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں تو یہ صحیح چیز نہیں ہے قانون کو ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا ہے جذبات میں نہیں آنا ہے جوش میں ہوش نہیں کھونا ہے لیکن ان کے جذبے کو سلام ہے ان کی جیسی نیت رہے گی وہ ہی حساب سے اللہ برکت دے گا میرے بھائیو قرآن کریم اللہ کا آخری کلام ہے اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن کریم کو یاد کر کے قرآن کریم کو زبانی یاد کر کے سینوں میں بسا کر کے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا اور ظاہری طور پر بھی اللہ حفاظت کرنے والا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی اس لئے جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو یہ واقعہ جو ہوا وہ واقعی افسوسناک ہے لیکن ہمیں اور آپ کو سیکھنا یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں آج جن لوگوں نے قرآن کو جلایا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ان کے سینے میں اتار دے ہمیں اور آپ کو ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے بلاخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے دی آج جن لوگوں نے قرآن کو جلایا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینے کو قرآن کے لئے کھول دے ایک طریقہ باقی ہے ہمیں اور آپ کو جذبات میں نہیں آنا جوش میں نہیں آنا ہوش نہیں کھونا قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیئے اور امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو چیز بری لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی خیر کا پہلو نکالتے ہیں ہو سکتا ہے ناروے میں اور زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جائے الحمدللہ اس واقعہ کی بات سے بہت سارے لوگوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ہے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا میں آپ مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ قرآن کو کب پڑھیں گے قرآن پر کب عمل کریں گے جن لوگوں نے قرآن کو جلایا اب اپنے سینے میں قرآن کی شما جلانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالات کو جیسے بھی حالات ہوں دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور صبر سے کام لینا مظاہروں سے راستے میں نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا امن و شانتی کے ساتھ رہیے اگر قانون کو ہاتھ میں لے لیجیے گا تو بات بالکل ادھر ادھر ہو جائے گی اس آدمی کے بارے میں یا ہے کہ پولیس نے اس کو بھی پکڑ لیا جسے جلایا تھا اور اس مسلمان کو بھی پکڑ رہا ہے جس نے اس کو مارنے کی کوشش کی یا اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو میرے بھائیو چلانے کا جو بھی واقعہ ہے یا ایسی طرح مسجد کو گرانے کا واقعہ ہے پریشان کرنے کا واقعہ ہے یا خود مسلمانوں کو جلانے کا واقعہ ہے ایسے واقعات جو بھی ہو رہے ہیں سبر سے کام لینا ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے یہ سب چند باتیں تھیں جذبات سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیلوں کی مدد کرتا جو سبر کرتے ہیں اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لوگوں کا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کیلئے کھول دے گا تو امید کی کرن باقی ہے گھبرائیے نہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سبر دے جن لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دے قرآن قرآن ان کے سینے میں ڈال دے اور قرآن کی روشنی ان کے دلوں میں پہنچا دے اور قرآن کا پیغام اللہ پوری دنیا میں تو خود پہنچا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ